ویلکم بیک ٹو میسٹر کیا آج کی جو ویڈیو ہوگی ہم اس کے اندر یہ تی ٹائپ پائی فٹین جو ہے وہ بنائیں گے اور دیکھیں کون کونسی دیمیشن کس کس طریقے سے اس کے اندر یوز ہوتی ہیں سو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں کنٹرول ہے نیو پارٹ ڈیزائن میں جانا ہے فرنٹ پلین جو ہے وہ آپ نے سیکٹ کر لینا ہے سکیچن میں جا کے ایک سرکل دینا ہے ٹھیک ہے اس کو دیمیشنل کرتے ہیں ہی آپ نے اور اس کی دیمیشنل کو آپ نے دے دنیا ہے ٹونٹی فائیو اینڈ اوکے اس کے بعد آپ نے فیچرز میں جانا ہے ایک سروڈ گوز یہ سلیکٹ کرنا ہے اور اسے آپ نے لائن ڈیز سٹری تک جو ہے وہ ایک سروڈ کر دینا ہے اور یہ جو ایک سروڈ کرنا ہے اپنے میٹ پلین سے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کو تین فیچر دے دینا ہے کیونکہ ہم اندر سے ہولو چاہیے ٹھیک ہے تو تین فیچر آن کریں گے اور اسے ہم نے دے دینا ہے سری کا ٹھیک پونٹ فائیو کا اینڈ اوکے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ہم نے اسے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس جگہ پہ جو ہے وہ آہ سکیچنگ کرنی ہے تو اس جگہ پہ جانا ہے سکیچ اور یہاں سے نورمل ہو جانا ہے سرکل لیں اور اس کی دیمیشنل کرنے اس طریقے سے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے ایکسروڈ باس میں ٹھیک ہے آپ نے کاؤنٹ آز میں جانا ہے کاؤنٹ آز سیلٹ کر دینا ہے جے سیلٹ کر دینا ہے اور یہ سیلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے جو ہے وہ دے دینا ہے فائیو کا اس سری کے ساں ایک سائڈ جو ہمارے پر جنرے ہو گئی ہے دوسری سائڈ کے لیے ہم نے میرے کمانڈی اس کے لیے ہم نے کہا کرنا ہے پلین سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو plane ہم نے mid plane لیا تھا اسے select کر لیں اور اس کا distance آپ کو کر دیں zero enter and then okay اس کے بعد آپ نے میٹر میں جانا ہے اور plane selected ہے اس کے بعد آپ نے جو ہم نے بھی extrude کیا تھا وہ select کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے سایڈ پہ وہ preview show card ایسے okay کر دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ہم نے اسے hide کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیٹنگ جو ہے وہ تیار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک ڈی سائیڈ اس سائیڈ پہ جنریٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے plane select کر لینا ہے وہ ہمارے پاس کون سا plane ہوگا right plane اس کے normal ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور اس plane کی اوپر ہم نے sketching کرنی ہے ٹھیک ہے so right plane sketch اس کے اوپر circle draw کر لینا ہے ٹھیک ہے جتنا ہمارا ووٹ اٹھنا ہی ہے تو یہ ہو جائے گا twenty five enter and then okay ٹھیک ہے اسے ہم نے extrude کروا لینا ہے extrude ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہم نے select کر لینا ہے ہم ایٹ جو ہے ہم نے وہ of set select کر لینا ہے offset from surface ٹھیک ہے اور offset ہم نے کتنا کر لینا ہے ایسے آپ اسے کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے wait a minute ۱۵۶ ۱ ٹھیک ہے جو ہم آپ اسے کر لینا ہے اوپس اٹھا ہے سے کر لینا ہے جو ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کر لیں اسے up to surface ٹھیک ہے surface پہ آپ نے select کر دینی ہے وہ یہ والی ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کی جو ہے آپ نے جو length ہے وہ آپ نے increase کر دینی ہے اسے آپ کر لیں 40 تک ٹھیک ہے 40 یا 35 کرنے 35 and then OK اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے generate کر دینا ہے ایک circle اس پہ click کریں sketch normal اور ایک circle لیں اس کے center سے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہم نے 40 دیا تھا اس کو ہم نے 40 دیمینشن میں دینا ہے ٹھیک ہے اس ہم نے 40 OK اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے ایسے ایک چھوڑ کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اسے cut کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ایک سوڑ کٹ کے لیے میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے American Native Do Life اورسار فیس پہ ہم نے یہ سیچ کر لینا ہے وہ اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سرکل ہے یہ مرم پاس زائار ہے آپ ٹھیک ہے کرنا میں بازوٹ کرنا حیث وpert نے اسے چھوڑ کر دینا ہے ساں سوڑڑ کٹ آپ کو بھی سرفسس اندیس سرفسس اندین اوکی اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے اسے ایک سٹوڈ کروا دینا ہے ٹھیک ہے اوکی یہ جو ہے اسے ملج چلیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس کے ایسے تھریڈنگ کر دینا ہے پہنچ سٹوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ نے اس کا ایٹ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے ترہدنگ کر لینا ہے اوکے اوکے آپ اس پر چینج کر کے سکسٹین بھائے ٹو کر دیں مطلب کہ جو آپ کی ڈیزائر ہوگی و آپ نے وہ کار لینی بھائی سکسٹین ٹرکھو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا دسٹرنس آدم اما کر دیتا ہوں سکسٹین اس طریقے سے ٹھیک ہے then okay so آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مراج جو thread ہوں صحیح مطلب کہ cut نہیں ہوا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈیٹ فیچر میں جائیں اوف سیٹ دے لیے سے اوف سیٹ آپ کر لیں two کا انٹر اور اس کی ڈریکشن جو آپ آؤٹکٹ کرنے اس طریقے سے then okay so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو thread ہوں بلکل صحیح cutting ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس جگہ پہ بھی اور اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی threading کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ thread کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے all wizard thread and this edge select کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ سے سب کچھ سیم ہے اس نے offset add کر لیں two کا اور اس کی ڈریکشن آؤٹکٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے left hand side پہ اسے ٹھیک ہے یہ right hand side تھا تو یہ left hand side پہ then okay same آپ نے اس جگہ پہ بھی اس کی جگہ پہ بھی یہی کرنا ہے all wizard thread اور اپنے یہ edge select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد offset add کر لیں two کا اس بھی ڈریکشن آؤٹوٹ کر دیں اس طریقے سے then okay ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر بھی threading جو ہے وہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو fillet کر لینا ہے اس کے لئے fillet میں جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے fillet جو ہے وہ one printer یہ surface add کر لیں wait a minute یہ edge select ہو گیا آپ نے surface select نہیں in this surface and this surface and this surface and this surface okay okay ٹھیک ہے اور یہ رہ گیا ہے تو اس کے لئے fillet one and this surface okay ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں fillet way سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہمارے tea type fitting جو ہے وہ ready ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی coloring کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ bronze add کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر steel ہے chrome ہے aluminium ہے جو آپ کو چاہیے تو میں نے اس میں bronze add کیا ہے ٹھیک ہے so that's all for today hope so آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر پھر بھی تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور like share اور subscribe کیجئے گا اپنا کیا رکھئے گا ملیں گے next video میں next practice drawing کے ساتھ thank you